انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد ہم کسی کو بھی آسانی سے نہیں بھول سکتے بس خود کو فریب دیتے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں جب ہم سب کچھ چپ کر کے برداشت کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں اور جب ایک بار بھی لوگوں کو ان کی غلطی بتا دیں تو ہم سب سے بورے بن جاتے ہیں پتہ ہے اللہ کی مدد کاب آتی ہے جب تمہیں بے بسی چہروں طرف سے گھیر لیتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو اللہ کی مدد تاباتی ہے جب انسان تاکتے ہار جاتی ہیں پھر رکاوٹیں وسیلے بن جاتی ہیں پھر مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلفات زیادہ ہوں آواز بلند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو بات بات پر نراز ہونے سے بہتر ہے سیدھا بول دیا جائے کہ دل بھر گیا ہے اب سب ختم کرنا ہے امام شافیر عمداللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جوہر تین چیزوں میں ہے اپنی تنگ دستی کو چھپا جانا یہاں تک کہ تمہاری خودداری کے بیعث لوگوں کو تم پر دولت مندی کا گمان ہو اپنا حصہ چھپا جانا یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم شاد ہو اپنی پریشانی کو چھپا جانا یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم رہت میں ہو رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے انسان کو انسان گواہ دے تو تلاش کے باوجود بھی دھونڈ نہیں پاتا خوش قسمت ہوتی ہے وہ لڑکی جسے ایسے لڑکے کا پیار ملے جس میں یہ دو نشانیاں ہوں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خود سے زیادہ آپ کی قدر کرے گا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جتنا بھی مصروف ہوگا آپ کو وقت ضرور دے گا جب کوئی منتظر ہی نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے تھانکس فارواجی